میں ہوں انشل کوشک آج بات کریں گے تیسرے چرن کی چناؤ کی جس میں تمام جو دگج ہیں وہ اپنی قسمت عجمہ رہے ہیں سات چرنوں کا چناؤ تھا تیسرے چرن تک پہنچ چکا ہے اور جو دگج ہیں ان کی آج دھڑکریں تیج رہیں گی چاہے وہ آزم خان ہو یو پی کے یا جیہا پردہ ہو تمام جو کانٹروورسی ہے وہ کسی سے چھپ بھی نہیں رہی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس چناؤ میں تمام جو سبی پارٹیوں کے دگج ہیں وہ اپنی قسمت عجمہ رہے ہیں یا راحل گاندی ہو امیت شاہ ہو یا یو پی کے اگر بات کرے تو یو پی کے جو دس سیٹ ہیں اس پر کوئی نہ کوئی دگج اپنی چناؤی قسمت عجمہ رہا ہے تمام جو دل ہیں وہ کہیں نہ کہیں قیاس لگائے بیٹھے ہیں کہ جیت سنشچت ہیں اور اس جیت کو سنشچت کرنے کے لیے تمام حد کنڈے وہ اپنا رہے ہیں چاہے وہ انرگل باتیں ہو آم مریادت بھاشا کا اپیوگ کرنا ہو تمام وہ حد کنڈے اپنا رہے ہیں سولہ راجیوں کی ایک سو سترہ سیٹوں پر آج متدان ہے سب سے بڑا یہ چرن ہے سب سے زیادہ سیٹے ہیں سب سے زیادہ راجیوں پر آج چناؤ ہو رہا ہے تمام جو پل پل کی خبریں ہیں نیشن لائیو کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی لیکن اگر یو پی کے دس سیٹوں کی بات کریں تمام جو دس سیٹے ہیں یہ کافی اہم آنی جاتی ہیں یا ہو مراد آباد ہو رامپور ہو سنبل فیروز آباد مینپوری ایٹا بدائیو آولا بریلی اور پیلی بھید پیلی بھید کی اگر بات کریں تو ورنگاندیس پر اپنی قسمت اجمارے ہیں وہیں اگر فیروز آباد کی اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپسی جو سنبند ہے اس کی جو ٹکراؤ یہاں دیکھنے کو ملے گی بہت رومانچک جو مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جو لڑائی ہے وہ چاچا اور بھتیجے کے بیچ میں ہے یادو پریوار جو ہے آپسی فوٹ کا آپسی کلہ کا اب ایک جگ ظاہر ہو چکی ہے تمام جو اور جو باقی صدق سے ہیں وہ بھی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں چلیے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں سیدھی یہ ووٹنگ سینٹر کی تصویریں ہیں بریلی سے جہاں پر لائن لگنی شروع ہو چکی ہے متدان کینڈروں میں اور آپ کو بتا دیں کہ بدائیو اور مراد آباد میں چناؤ شروع ہوتے ہی ای وی ایم خراب ہونے کی خبریں آنے شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے دن کی شروعات ہوئی ہے ووٹنگ سینٹر پر لوگوں کی بھیڑ جھٹنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائن لگ رہی ہے متدان کینڈروں پر تصویر فیروز آباد کی ہے جہاں پر اپنی قسمت عزمہ رہے ہیں اکشہ یادو جو کی سماجوادی پارٹی کے ہیں گٹ بندن سے امیدوار ہے سماجوادی پارٹی سے اور پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے جو راستری ادھاکش ہے شیپال یادو جو کی چاچا ہے اکشہ یادو کے دونوں کے بیچ ٹکراب ہوگا تمام جو رومانچک مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سیٹ پر تیسرے چرن میں تمام جو دگج ہیں وہ اپنی قسمت عجمہ رہے ہیں چلی بات فیروز آباد کی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سموازاتا شمشاد ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں اور ان سے جانے گئے شارشد کوشک ہمارے سموازاتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لائیو پر شارشد سرکشا کی اگر بات کریں تو کتنی چاک چوبند پر شارشد سرکشا کی طرف سے سرکشا دیکھنے کو ملتی ہے سر فیروز آباد ہم کھڑے ہیں فیروز آباد کے بودھ سنگیہ آہ مددان کے آجو اکیاسی میں یہاں پر آہ پولیس پر شارشن نے اپنی سرکشا بل کافی مستعدی چلیے شمشے شرساد ہمارے ساتھ سموازاتا تھے اور اب آپ کو لے کر چل رہے ہیں بریلی بریلی سے ہمارے سموازاتا ہمارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں اور ان سے جانے گے کہ بریلی کی سیٹ کا کیا حال ہے اور کیا سرکشا کے بندوبست ہے ہمارے پر سرکشا کو لے کے بات کی جائے تو سرکشا جو ہے پورتی پرتیبند ہے وہ پوری جو ہے فائٹ اچھی طریقے سے پرتیبند ہے ہاں پہ جو سرکشا کی گئی ہے اگر ووٹنگ سینٹر کی اگر بات کی جائے تو لوگوں میں کتنا اچھا ہے ووٹنگ کے لیے اور ابھی ووٹنگ جسٹ شروع تو لوگوں کا کتنا رجحان ہے ووٹ ڈالنے کے لیے سل بوٹنگ کو لے کے جو ہے بہت اچھا 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 ہے لوگوں کو ایک رجحان ہے اچھی طریقے سے پولنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بوٹنگ ہو چکی ہے اور لوگوں میں کافی اصطہ ہو ہے بوٹنگ کو لے کے جی آپ کے پیچھے جو تمام جو لوگ ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں کیا ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہاں کی مولبوت سمجھ سے آئے ہیں چلیے آپ سے ہم بات کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھا فیروز آباد فیروز آباد میں ہمارے سموہ داتا لائیو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کیا ہے وہاں کی ویوستہیں سرشاد اگر سرکشہ ویوستہ کی بات کی جائے مددان کے درو پر تو کیسی سرکشہ ویوستہ ہے وہاں پر پولیس پرشاشن فیروز آباد نے یہاں پر سرکشہ ویوستہ پوری مستعدی سے کر رکھی یہاں پر کوئی بھی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے پر لیکن سب سے بڑی بات جیسے کہ بھی آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ فیروز آباد میں ایک طرف تو شیپال چاچا کھڑے ہیں تو دوسری طرف مہاں گھٹ بندن سرکشہ ہے تو وہیں موڈی لہر یا فی کی نظر سی آ رہی ہے اگر شہری چھتروں کی بات کریں تو شہری چھتروں میں موڈی لہر کا رتوہ آگے دکھ رہا ہے کیونکہ گرامیل چھتروں میں سائیکل کی طرف متدان زیادہ روک کر رہے تیسری سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں پر صبح سے شکایت مل رہی ہے کہ ای وی ایم خرابی کی جس پر یہاں کے بھی ایلا گیا ہے کہ ای وی ایم خراب ہے اور اس کی آفی دیر سے یہاں پیرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور وہ متدان کے لیے صبح سے کھڑے ہیں لائن میں لگا کے یہاں پر ای وی ایم خرابی کی جو بات آ رہی ہے سامنے تو اس کا سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بی ایلو صاحب بھی ابھی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے سر شاید اگر بات کی جائے فیروز آباد سیٹ کی جو چاچا بھتیجے کی فائٹ کے بعد یہ جو سیٹ ہے یہ ہائی پروفائل ہو گئی ہے تو دونوں میں سے اگر دیکھا جائے تو کتنا یہ رومانچک مقابلہ ہونے والا ہے سر رومانچک مقابلہ اس لیے ہونے کہ یہاں پر یا ووٹرز کے ساتھ 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 اس کے بعد بھی اگر شپال چاچا بوٹ اگر کار سکتے ہیں تو میکسیمم 50% 50% ووٹ اکشا یادب کے ہونے کے ساتھ ساتھ بسپا کا بوٹ بھی اکشا یادب ہو جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ شپال چاچا نے ایک طرف سے یہ کہہ رکھا ہے کہ کچھ بھی کر لے جیتیں گے ہم ہی تو سب سے بڑی بات یہ کہ شپال چاچا کی اس بیان سے فیروز آباد کی جیست جیتے گا جنتا کی تو بڑی کنفیوزن بڑھ گئی ہوں گی کیونکہ دونوں ایک ہی پریوار سے آتے ہیں چاچا ہے ایک بھتیجہ ہے تو جنتا کے بیچ میں کتنی بڑی کنفیوزن کریٹ ہو رہی ہے اس چیز کو لے کا جنتا کے بیچ میں سر اتنی بڑی کنفیوزن کریٹ ہو رہی ہے کہ شپال چاچا بھی کبھی کبھار جن سمپٹ میں آئے کے دوران سائیکل پر وٹن دب آئیے مطلب پرسپا کے جو راستے ادھیاکش ہیں وہ بھتیجے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں کیا جی جی اگر بات سرکشہ بیوستہ کی کی جائے اور لوگوں میں اتصا کی کی جائے تو کتنا لوگوں کے اندر اتصا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا اپنا مددان کے لیے یہاں پر اتصا کی دیکھا گیا ہے مددان مدگڑنا کے دوران کی سپڑی بات یہی ہے اور سرکشہ بیوستہ بھی یہاں پر پوری چاکو چوبن سے لگی ہوئے کوئی پرندہ بھی پر نہیں سکتے ہیں کہ یہاں پر سرکشہ سے لوگ ڈالنے کے لیے یہی چننے کے لیے کہ دو ہزار اپنا سانسہ فروزباد سے کسے چنانے اگر فروزباد کے سمیقرن کی بات کی جائے جاتی سمیقرن کی بات کی جائے تو کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے کس پارٹی کا پلڑا زیادہ بھاری اگر فروزباد کے سمیقرن کی بات کی جائے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ فروزباد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ووٹرز ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بسپا کے بھی تقریباً 2-3.5.5 ووٹرز ہیں اور سماجوادی پارٹی کے اگر شیوپال چاچا بھی چلی آپ کو بتا دے فروزباد سیٹ ہائی پروفائل سیٹ مانی جاتی ہے اکشہ یادو شیپال یادو کی سیدھی سیدھی ٹکر ہے بھارشپا کا رکھ اس بار تھوڑا وہاں پہ ہلکا ہے اور آپ کو بتا دے اکشہ یادو جب موڈی لہرتی دوہزار چودہ میں تب بھی بمپر جیت کے ساتھ اپنا جیت کا پرچم لہ رہا ہے تھا انہوں نے ووٹنگ شروع ہی ہے اور چلیے فروزباد کے بعد آپ کو بدائیو لے کر چلیں گے جہاں پہ ہمارے سمواداتا تیج پال ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں تیج پال یہاں کی اگر سرکشہ ویوستہ کی بات کی جائے متدان کے اندروں کی تو کتنی چاکچوبند ہے سر سرکشہ ویوستہ کی اگر بات کرے تو سرکشہ ویوستہ بلکل ٹھیک تھا کی گئی ہے یہاں پہ سرکشہ ویوستہ کے پورے انتظام ووٹروں کو کوئی دکھت نہ ہو کسی طرح کی کوئی پریسائی نہیں ہو اور اگر لوگوں کے روک کی بات کی جائے متدان کو لے کر تو کتنے لوگوں کے اندر اتصاں یا دیکھنے کو مل رہا ہے بدائیو کی سیٹ پر آپ کو بتانا چاہوں گے بدائیو کی سیٹ ایک اپنے آپ میں بسیس مہت رکھتی ہے یہاں بدائیو کی سیٹ پر بہت ہی لوگوں کا بوٹروں کو بھی اتصاں دیکھنے کو ملنا ہے لوگ اتصک ہیں ہار جیت کے لیے کس کی ہار جیت ہوگی کس کی جیت ہوگی اس لیے کافی لوگ یہاں آئے ہوئے بھی ہیں لیکن یہاں بدائیو کی وریپرا میں ای بی ایم مشین خراب ہے اس سمیں ای بی ایم مشین خراب ہو گئی ہے ای بی ایم اگر مشین خراب ہے تو چناؤ ادھکاری نے اس کی سنگیان لیا اس پر کوئی سنے جی ابھی چناؤ ادھکاری سے سنگیان لیتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں یہ کیمرو میں سے کہوں گا کہ ادھر کا درست دکھائیں ای بی ایم مشین خراب ہوئی ہے اگر شروعاتی شروعاتی دور میں ہی مشین خراب ہوگی تو آگے پورے دن ابھی یہ مشین کیسے کام کریں گی سمارکی جی سمارکی مبین forgot سمارکم خراب ہوگی طرح سنگیان م assess سر ایم مشین خراب ہوگی ہے تو اس میں اس کا چپائی ہوگی کیسے کام کرپائیں گی جی اب اس میں ہمارا کا دوسر نہیں اپ کا ادھوسو نہیں ہوگی ہے سمارکم خراب ہوگی لیتے ان کے سامنی معنا پہ کر رہی ہے اس کے سامنی مسین چین بھی کرmberافی جب بھی کرین مacion ہے کنٹولی انگیٹ ہوگی بھی پیٹ بدلویا بھی تھا لیکن اس نے اکھا مہترین سے پوچھئے کہ مشین کب تک ٹھیک ہوگی یا یہ ریپلیس ہوگی کیونکہ متدان جو کیندر ہے وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے متداتا ہوگی وہ پریشان ہے وہاں پر اگر جرنتا کے بیچ جا سکیں تو ان سے پوچھے کہ یہاں کے مول مددے کیا ہے مول پریشانیاں جو ہیں وہ کیا ہے سر بوٹنگ کا سر بوٹنگ کیا ہے سر بوٹنگ کیا ہے سر بوٹنگ چلی اب آپ کو سیدھا فیروز آباد لیے چلتے ہیں وہاں پر جانتے ہیں کی کیا اسٹیٹس ہے کیونکہ شروعاتی دور ہے ایوی ایم خراب ہونے کی بھی خبریں آنے لگی ہیں وہاں پر کیا انتظام ہے چوشاد جو اب استطیتی ہے کیا جو متدان جو متدان کیندروں پر متداتا ہے ان کا رکھ بڑھنے لگا ہے ان کی سنکھیا میں کچھ اجافہ ہوا ہے چلی آپ کو بتا دیں ان سے دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے سموادات سے آپ کو بتا دیں کہ ہائی پروفائل سیٹ مانی جاتی ہے فیروز آباد اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے بدائیو کا حال جہاں پر ہمارے سمواداتا نے جیسے ہی خبر دکھائی ایوی ایم ٹھیک ہو گئی کیونکہ یہ برے لی کے آپ کے ویزوال صاحب دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلیوزن سکرین پر سجایا گیا ہے متدان کیندروں کو تاکی لوگ آکرشت ہوں اور اپنے مت کا پریوگ کریں کیونکہ مت کا پریوگ ہی سب سے بڑا کارے ہے جیون کا چلیے فیروز آباد سے ہمارے سمواداتا سے دوبارہ سمپرک کیا گیا ہے لائیو جڑو چکے ہیں ہمارے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ جو استطیق ہے جو متداتا ہو کیا جو رکھ ہے کیا اس میں شنکھیا میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اب جی بلکل یہاں پر دیرے دیرے لوگ آتے جا رہے ہیں کتار میں تے جائیں اپنے سانسط کو چننے کے لیے فیروز آباد کے سانسط کو چننے کے لیے اور جیسے جیسے سورج اپنی پریستی کو اپنے اسطان کو گہر کرتا جا رہا ہے اسی حساب سے یہاں کے متداتا بھی اپنے اپنے متداتا پیوک کرنے کے لیے مددان کے اندر پر دیرے دیرے سب لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں کی ایسا مانا جا رہا ہے کہ سب لوگ ابھی کچھ لوگ اپنے گھر سے نکل نکل کے آ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پیچھے بھی متداتا موجود ہیں اور اور کافی روک روک مانا جا رہا ہے مدداتا کو موجود اتسا دیکھا جا رہا ہے اسی اتسا کے بیچ کافی مدداتا واپس اپنے کتار میں اپنا مددان کا پریوک کرنے کے لیے بار بار مددان کے اندر پر آ رہے ہیں چاچا بھتیجے کی لڑائی نے سیٹ کو تو ہائی پروفائل بنا دیا لیکن عام جنتا کے جو مددے ہیں جو سب سے بڑی سمسیہ ہے فیروز آباد کی وہ کیا ہے چاچا اگر شپال چاچا اور اکشہ یادو کی بھی بات کی جائے تو پچھلے پانچ سال سے یہاں پر اکشہ یادو سانسد رہ چکے ہیں وہ بھی موڈی برادان منتی نریند موڈی کی لہر میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا جنتا کا مددہ یہی ہے کہ پہلی بات صاف صفائی اور دوسرا کہ یہاں پر ایک طریقے سے دیکھا جائے سورکشہ ویوست فیروز آباد میں کافی لچر بھی دیکھائی دیتی ہے کبھی کبار اور تیسرا اور سب سے بڑا مددہ یہی ہے یہاں پانی کی ویوست جیسا جنتا بتاتی ہے کہ یہاں پانی کی ویوست سشاد میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا اور چاہوں گا کہ جب میں دوبارہ ہوں تو آپ جنتا کے بیچ میں ہو اور ان سے سیدھی بات کریں گے سیدھا آپ کو لے کر چلنا ہے بدائی ہو جہاں پہ ہمارے سموڈا تھا تیج پال لوگوں کے بیچ میں ہے اور تیج پال یہاں کی جو سمسیائیں ہیں جب مول سمسیائیں ہیں وہ کیا ہے اس سیدھ پہ سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے چلی آپ کو بتا دیں دوبارہ سمپرک سا دیں گے ہمارے سمجھا تیج پال تھے اور اس سے پہلے جب وہ متدان کیندر میں تھے تو وہاں پہ ایک ای وی ایم خراب ہونے کی سوچنا تھی حالانکہ ای وی ایم کو جلد ہی ٹھیک کر دیا گیا اس کی چیزوں کو صدھار کر دیا گیا اور دھیرے جو رکھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے متداتاو کا متدان کیندر کی اور آپ کو بتا دیں سولہ راجے کی ایک سو سترہ سیٹے ہیں اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں دو سیٹے اور چڑ گئی ہیں چلیے آپ کو دوبارہ بدائیو لے کر چل رہے ہیں جہاں پہ ہمارے سمجھا تیج پال ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے تیج پال اگر اس سیٹ کی بات کی جائے تو سب سے بڑی سمجھا کیا ہے لوگوں کی یہاں پر سب سے بڑی سمجھے ہیں کیا ہے آپ کے سب سے بڑی سمجھے ہیں آپ کو فروز آباد کا بھی ایک بار رکھ کر لیتے ہیں فروز آباد سے ہمارے سمجھے تا لائیو جڑے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ ان کی جو لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ کیا پریشانی ہے سیٹ پر سب سے بڑی سمجھا کیا ہے لوگوں کے سامنے اگر فروز آباد سیٹ کی بات کی جائے تو سب سے بڑی سمجھے بڑی سمجھے ہیں جانتہ کی نگاہ سے سب سے بڑی سمجھے ہیں جانتہ کی بات کی جائے تو سب سے بڑا یہاں پر جانتہ کی نگاہ سے سب سے بڑا مددہ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا جانتہ ان سب سمسیاں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی متدان کرے گی اس بار؟ یہ ہمارا مہن بددہ ہے مطلب ہم لوگ اپنا ڈیٹائرمنٹ ہو جانگے تھارٹ سال کے بعد ہماری پینسن تو ہے ہی نہیں کیا مطلب ہی نہیں پینسن میں جرور رہی ہے سمسیاں ہیں کیا آپ لوگ ان سب سمسیاں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا فروز آباد سانسٹ چنیں گی کیا؟ نہیں ہم سب سرکار چننا چاہتے ہیں سرکار اچھی بنے ہیں مطلب ہمارا محلہ ہیں آپ کے ساتھ میں محلہ سرکشہ کو لے کر کچھے سرکار چنیں گے اور سانسٹ ہماری باتوں کو وہاں پہنچا اور جنتہ کا مددہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہاں کا جو مددہ ہے جی بلکل بلکل کیا نام ہے بندی اپنا دیف کی جیز ہے فروز آباد میں محلہ سرکشہ کے دھیان میں رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ یہاں محلہ سرکشہ سب سے محلہ سرکشہ اور محلہ سرکشہ کے دھانے میں رہے ہیں محلہ سرکشہ کے دھانے میں سرکشہ سرکشہ محلہ سرکشہ بیٹھ کے دھانے میں محلہ سرکشہ محلہ سرکشہ شلیہ آپ کو بتا جو پورا حال ہے لگاتار لوگوں کی جو سمسیائے ہیں ان سے نیشن لائی آپ کو روبرو کر آ رہا ہے بجلی پانی یا کہیں پینشن کا جو مدہ ہے یہ تمام جو مدے ہیں وہ یہاں پر جڑ جمائے بیٹھے ہیں حالانکہ یہ جنتہ نے اپنا رکھ بھی صاف کر دیا ہے کہ ان ساری سمسیاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اس بار ووٹنگ کی جائے گی اپنا جو پرتینیدی ہے وہ اپنی جو سمسیائیں ہیں دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جنتہ اپنا پرتینیدی چھنے گی آپ کو بتا دے ہوئے ہائی پروفائل سیٹ بن گئی ہے اکشا یادہو شیپال یادہو چاچا بھتیجہ کی جو لڑائی ہے وہ اب جگ ظاہر ہو چکی ہے تمام جو یادہو پریوار ہے اس کی جو فوٹ ہے وہ جگ ظاہر ہو چکی ہے اور جو جنتہ ہے وہ بھی اب اس کو اپنی سنگیان میں رکھتے ہوئے ہی متدان کینجر کی اور بڑھ رہی ہے اور اپنے مت ادھکار کا پریوگ کر رہی ہے تیسرے چلنہ کا چناو ہے سولہ راجیوں کے ایک سو سترہ سیٹو پر آج متدان چل رہا ہے شروعات ہو چکی ہے کئی ہائی پروفائل لوگ ہائی پروفائل نیتہ ہائی پروفائل چہرے میدان میں ہیں امید شاہ راحل گاندھی مفتی محمد سعید تمام جتنے بڑے نیتہ ہیں وہ اپنی قسمت آجمار ہے آج ان کے قسمت جو ہے وہ ای وی ایم میں قید ہو جائے گی حالانکہ سب سے بڑا چرن ہے سب سے زیادہ سیٹے ہیں سب سے زیادہ سٹیٹ ہے سب سے بڑا چرن یہ ہے چناؤ کا اور آپ کو بتا دیں اس میں دو اور لوگ سبہ کی سیٹے ہیں جن کا دوسرے چرن میں متدان ہونا تھا اور وہ اس تھگت کر دیا گیا تھا تبلناڑو کی ویلور سیٹ اور ترپرا کی پوروی جو ترپرا ہے اس کی سیٹ دو سیٹوں پر متدان کو ٹال دیا گیا تھا اور ان دونوں سیٹوں کی ووٹنگ بھی آج کی جا رہی ہے ہم نے آپ کو دو سیٹوں کا حال بتایا بدائیو کا فروز آباد کا جس میں جنتہ نے اپنی جو سمسیائیں ہیں وہ نیشن لائیو کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں چلیے گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا دیتے ہیں ہر سیٹ کا حال ایٹا لوگ سبہ سیٹ کا حال ہے راجویر سنگھ میدان میں ہے اور ان کا مقابلہ دیویدر یادف سے ہے جو سماتھ وادی پارٹی سے چناؤ لڑ رہے ہیں بھاشپا کے راجویر سنگھ ہیں ان کا مقابلہ دیویدر یادف سے ہوگا پڑی سیٹ مانی جاتی ہے ایٹا کی آپ کو بتا دیں کہ کلیان سنگھ کے بیٹے ہیں چلیے بات کر لیتا ہے بھریلی لوگ سبہ سیٹ کی یہ بھی ہائی پروفائل سیٹ میں سے ایک ہے سنتوش کمار گنگوار میدان میں ہے بھاشپا کے ان کا مقابلہ جو ہے وہ پروین ایران اور بھگوان سرن گنگوار سے ہے دونوں ہی گنگوار میدان میں ہے بریلی لوگ سبہ کی یہ سیٹ ہے سنتوش کمار گنگوار کا مقابلہ اگر دیکھا جائے پروین ایران بھی بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں کانگریس کے ان کا مقابلہ سیدھا 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 سپ کے بھاگوان سرن گنگوار سے ہوگا بڑی سیٹ مانی جاتی ہے سنتوش کمار گنگوار سیدھا لے کے چل رہے ہیں فروز آباد کی لوگ سبہ سیٹ فروز آباد کی لوگ سبہ سیٹ ہائی پروفائل سیٹ ہے بھاشپا کے چندرسین جادون میدان میں ہے تو وہیں سپ کے اکشہ یادو ہیں اور ان کا مقابلہ جو ہے اکشہ یادو کا وہ سیدھا اپنے چاچا سے ہے پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے جو ادھیاکشہ راستو ہے ادھیاکشہ شوپا لیادو ان سے ان کا مقابلہ ہے ایک ہی پریوار کے دو سدس سے میدان میں ہے اس کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے بدائیو بدائیو بھی سیدھا مقابلہ سنگمیترہ موریہ اور دھرمیندر یادو کے بیچ میں ہے یہ بھی ہائی پروفائل ایک سیٹ بن گئی ہے سنگمیترہ موریہ اور دھرمیندر یادو گدہ ورنیتا مانے جاتے ہیں یادو پریوار کے ان کا مقابلہ بہت رومانچک ہو سکتا ہے اس سیٹ پر کیونکہ دونوں ہی اپنی جیت کی دعویداری ٹھوک رہے ہیں بدائیو لوگ سبا سیٹ کا ایک پورا حال آپ کو بتا رہے تھے سماجوادی اور بھاشپا کی یا کہیں گٹ بندن کے اور بھاشپا کا سیدھا مقابلہ یہاں دیکھنے کو بھی لیا آملا لوگ سبا سیٹ آملا لوگ سبا سیٹ کی اگر بات کریں تو دھرمیندر کمار کا مقابلہ بھاشپا سے یہاں ہونے روارہ ہے روچی ویرہ پورو ویدھائک ہے دلچسپی مقابلہ ہونے والا ہے دونوں ہی اپنی جیت کی دعویداری ٹھوک رہے ہیں دھرمیندر کمار بھاشپا سے امیدوار ہے اور بھاشپا سے یا گٹ بندن سے روچی ویرہ میدان میں ہے آپ کو بتا دیں کہ اب چل رہا ہے مین پوری کا جہاں پر ملائم سنگھ یا دو میدان میں ہے اور ان کا سیدھا مقابلہ بھاشپا سے ہے پریم سنگھ شاکیا سے مین پوری کی لوگ سبا سیٹ ہے ملائم سنگھ حالانکہ ان کو پارٹی سے ہی درکنار کرنے کی کوششیں تمام کوششیں کی جاری ہیں لیکن اپنے ویرودیوں کو اپنے داؤں میں فسانے کا جو انداز ہے ملائم سنگھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بڑے نیتا ہیں سب سے ورشت نیتاؤں میں گنتی ہوتی ہے ہندوستان کے ملائم سنگھ یاداؤ اور کہا جاتا ہے اپنے ویرودیوں کو چت کرنے میں یہ ماہر ہیں مراد آباد لوگ سبا سیٹ کا حال آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کوور سرویش کمار میدان میں ہے بھاشپا کے سے اور ان کا مقابلہ مشہور شائر ہیں امران پرتاب گڑی کانگریس سے جو میدوار ہیں ان سے ہے اور ایس پی سے یعنی گٹ بندن سے ایس ٹی حسن میدان میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے راج ببر کی چنال لڑنے کی بات چل رہی تھی سیٹ پہ لیکن کانگریس نے امران کو میدان میں اتار دیا مشہور شائر ہیں بھیڑ اکھٹھی کرنے میں ایکسپرٹ ہیں مانے جاتے ہیں اور بھاشپا کے کوور سرویش کمار ہیں دگج نیتا ہیں امران پرتاب گڑی سے سیدھا مقابلہ ہوگا اور بات کرنے پیلی بھیڑ سے جہاں پر ورون گاندھی گاندھی پریوار کے سدس سے ہے ان کا مقابلہ ہیمراج ورما سے ہوگا جو گڑوندن کے پرتیاشی ہیں ایس پی کے چنالچین پر میدان میں اترے ہوئے ہیں ورون گاندھی شانت سبحاؤ کے نیتا مانے جاتے ہیں حالانکہ اپنی شانت سبحاؤ کا پریچیا وہ لگتار سمیں سمیں پر دیتے رہتے ہیں جنتا کو ورون گاندھی گاندھی پریوار کے سدس سے ہیں حالانکہ بی جے پی سے چنال میدان میں اتر رہے ہیں پیلی بھیڑ اور سلطانپور کی جو سیٹ ہے مینکہ گاندھی اور ورون گاندھی کے آپس میں چینج کر دی گئی ہے بدل دی گئی ہے دونوں کی سیٹیں اب سیدھا لے کر چلنا رامپور میں جہاں پر جی پردہ اور آجم خان کی جو تلکھیاں ہیں جو سرکھیاں بٹوری ہیں سب سے زیادہ اس رامپور کی سیٹ نے بٹوری ہے جیہا پردہ کا مقابلہ بی جے پی سے میدان میں ہے اس بار سماجوادی پارٹی میں رہی ہے کئی سال لیکن تمام جو کانٹو ورسی ہوئی آزم خان نے کی طرف سے جو کانٹو ورسی کی گئی ہے آج جنتا اس کا جواب دے گی جنتا نے سنا اب تک اور گنا اب وہ اپنا فیصلہ سنائے گی رامپور کی لوگ سبا کا جو چہرہ ہے وہ کسے چنتی ہے یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا جیہا پردہ بی جے پی کی میں شامل ہونے کے بعد میدان میں اتری ہیں رامپور سے اور آزم خان بڑے آکرمک انداز میں میدان میں تھے تمام جو پوری راجنیتی ہوئی ہے ان کے بیٹے بھی میدان میں آگئے ہیں کل ہی انہوں نے ایک بیان دیا ہے دراصل اگر دیکھا جائے آزم خان کی جو زبان ہے وہ لگتار گندی ہوتی جا رہی ہے لگتار ہم آپ کو خبریں دکھا رہے تھے سیدھا سیدھا وہ نشانہ سادھ رہے تھے جیہ پردہ کی اور جو تمام جو کانٹوورسی ہوئی ہم اس کو بتانا نہیں چاہیں گے لیکن تمام جو کانٹوورسیز ہوئی ہیں وہ جنتا سے چھپی نہیں ہے جنتا آدھ اس کا جواب دے گی اب آپ کو لے کر چل رہے ہیں سنبھل سنبھل کی جو سیٹ ہے جہاں پر شفیق الرحمان برک گدہور نیتا ہیں گٹواندن کے ایس پی کے نیتا ہیں اور ان کا مقابلہ سیدھا سیدھا بھاچپا کے پرمیشورلات سینی سے ہوگا شفیق الرحمان برک بڑے نیتا مانے جاتے ہیں سینئر نیتا مانے جاتے ہیں ایس پی سے چناؤ لڑ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سیدھا مقابلہ ہوگا پرمیشورلات سینی سے سنبھل لوگ سبا کی جو سیٹ ہے یہ دلچسپ ہو جاتی ہے جب برک ساب میدان میں ہوتے ہیں بھاچپا کے پرمیشورلال سینی میدان میں ہیں دونوں کے بیچ کی جو ٹکر ہوگی دراصل کہا جائے تو بھاچپا کا مقابلہ سیدھا سیدھا گٹواندن سے ہیں یہاں پر اور گٹواندن کی کو بل جب مل جاتا ہے جب شفیق الرحمان برک میدان میں ہیں سرمازوادی پارٹی کے چناؤچن سے میدان میں اترے ہوئے ہیں پرمیشورلال سینی جو بھاچپا کے امیدوار ہیں ان کا سیدھا سیدھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سنبھل لوگ سبا سیٹ کا ہم نے آپ کو حال بتایا سپی اور بھاچپا کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اگر بات کرے دھوزا چودہ کی تو سنبھل میں کل سولہ لاکھ سے ادھک ووٹر ہیں جن میں سے پچپن پرتیشت پرش اور چالیس پرتیشت مہیلائی شامل ہیں ان میں سے قریب نو لاکھ پرش اور سات لاکھ مہیلائی ہیں سپا بسپا کے ایک ہونے کے بعد مانا جا رہا ہے سیٹ پر کی ایک بار جہاں کاتے کی ٹکر یہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس بار ایس پی نے شفکر رحمان برک کو میدان میں اتا رہا ہے تو وہی بی جے پی نے اس بار پرمیشنلال سینی پر داؤں کھیل دیا ہے آپ کو بتا دیں کی سماجوادی پارٹی کا ایک گڑ مانا جاتا ہے لیکن دوزار چودہ میں اس میں بی جے پی نے سیندھ لگا کر یہاں پر کمل کھلا دیا تھا اسمبل میں موجودہ سانسد بھاشپا کے ستپال سینی ہے حالانکہ ان کو ٹکٹ نہیں ہوئی ہے پرمیشنلال سینی میدان میں ہے چلے تیسرے چرن میں سولہ راجوں کی سترہ سیٹے سب سے بڑا چناؤں ہیں اسم کی چار بیہار کی پانچ سیٹے چھتیز جڑ کی ساتھ اور دادر اور نگر حویلی کی ایک سیٹ پر آج متدان ہونا ہے کئی دگج میدان میں ہیں کئی دگج اس بار میدان میں اترے ہوئے ہیں دمن اور دیو کی ایک سیٹ گوہا کی دو سیٹ گجرات کی چھبیس سیٹے ہیں جمہو کشمیر کی ایک سیٹ ہے مفتی محمد سعید وہاں سے میدان میں ہے کرناٹک کیلی جو چودہ سیٹے ہیں اس پر چناہ ہونا ہے کیلیلہ کی بیس سیٹے ہیں مہاراست کی چودہ سیٹے ہیں اوڈیسا کی چھے ہیں اتر پردیش کی دس سیٹے جو دس کی دس بھی ہائی پروفائل ہو چکے ہیں پشمیر منگال کی پانچ سیٹوں پر آج متدان ہونا ہے محمدتہ بینر جی کا بھی آج متدان ہے دوسرے چرن کی بھی دو سیٹوں پر آج ووٹنگ ہوگی جس میں تبیلناڑو کی ویلور اور ترپرا کی جو پورو کی جو سیٹ ہے یہاں پر متدان ہونا ہے چناہوائیوگ نے پچھلے دوسرے چرن میں ہاں ووٹنگ ہونا تھی لیکن اس کو ٹال دیا تھا آپ کو پتا دیں اس چرن میں کئی دگج بیدان میں ہیں تمام جو راشتے پارٹیاں ہیں ان کے جو تمام جو دکج ہے امیت شاہ ہو راحل گاندی ہو سامبیت پاترہ ہو مفتی محمد صحید ہو تمام جو بڑے نیتہ ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں امیت شاہ گاندی نگر سے میدان میں اترے ہوئے ہیں لال پرشنہ دوانے کی سیٹ مانی جاتی ہے لیکن آپ کو جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایوی ایم کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن متدان کے اندر کو سجایا گیا ہے تاکہ جو متداتا ہیں وہ متدان کی اور آکرشت ہوں اور اپنے مت ادھیکار کا پریوک کر کے اپنے جن پرتینیدیوں کو اپنے سانسد کو اپنے نیتہ کو چنے سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے جو یوہ ہے اس بار ان کی جو ووٹی پرسنٹیز رہے گی وہ اس بار بڑھنے کی امید ہے سب زیادہ یوہوں کے جو نیو جو ووٹرز ہیں چلیے آپ کو ایک بڑی خبر سے بھی روپ بورو کر آ دیتے ہیں جہاں پر ای وی ایم خراب ہونے کی خبر آئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بریلی کے مولانا آزاد میں بوت نمبر 6 کی ای وی ایم خراب ہوتا ہے ووٹنگ ڈالنے والے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں لگتار متدان رک جاتا ہے اور متداتا پریشان ہوتا ہے بریلی کے مولانا آزاد میں بوت نمبر 6 ہے کی جو ای وی ایم ہے وہ خراب ہو گئی ہے ووٹنگ ڈالنے پہنچ رہے ہیں لوگ لیکن نیراشہ ان کو ہاتھ لگ رہی ہے بریلی کے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ای وی ایم خراب ہو گئی ہے بوت نمبر 6 کی ای وی ایم جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے مولانا آزاد میں چلی ہمارے سمواداتا جمشیر ہمارے ساتھ فون لائن پر ان سے جان لیتے ہیں کیا حال ہے جمشیر ای وی ایم خراب ہو گئی ہے ادھکاریوں نے کتنا سنگیان لیا اس پر کیونکہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ادھکاری کوئی پہنچا نہیں ہے میں آپ کو بتا دی کہ مولانا انٹر کالیج بریلی بریلی بوت نمبر 6 کی ای وی ایم خراب ہو گئی ہے اور یہاں بہت زیادہ پریشان ہے سر اور پریشان سے ابھی اس میں کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے ان کو سوچت کر دیا گیا ہے لوگوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ صبح کے سمیہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ موسم بدل رہا ہے گھرمی کا موسم ہے کتنی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کافی لوگوں کو پریشانی ہو گئی لمبی لمبی کتارے لگ رہی ہیں اور بوٹ کو لے کے صبح سے بہت عستہ تھا مگر یہ بھی ان خراب ہونے کیونکہ نراسہ ہاتھ لگی ہے سرساس نے اس میں بھی کوئی سنگیان میں نہیں حرکت میں نہیں آیا ہم سیٹ کی بات کریں تو لوگوں کا کتنا بڑا جو رکھ ہے وہ متزان کے درو کی طرف چل رہا ہے کیا کتنی سنگیہ ابھی تک لوگوں کی مت ڈالنے کے لئے پہنچ رہی ہے تو ایک بڑی سیٹ مانے جاتی ہے ہائی پروفائل یہ سیٹ بن گئی ہے اس پر سیدھا سیدھا مقابلہ کس کا دیکھنے کو مل رہا ہے سنتوش کمار گنگوار اور سربین سنگیہ رنگ کا کڑا مقابلہ ہے یہ جو سنتوش کمار یہاں سے ساتھ بار سانسر ہے چونکہ مرد برلکہ بھی انہوں نے کوئی بکاس نہیں کیا یہاں کی پبلکہ یہ کہنا ہے اور پھر کوڑی ماملہ جی گٹ بندن کتنا مجبوت ہے کیونکہ بھاگوہ سرنگ گنگوار اور سنتوش کمار گنگوار دونوں سیم ہی جاتی کے نکل کر آتے ہیں کتنا بڑا مقابلہ دونوں کے بیچ دیکھنے کو ملتا ہے کیا جاتی سمیقرن بن رہے ہیں یہاں پر یہاں جاتی کے سامنے سے ترکوڑی ماملہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ پرمین سنگیہ رنگ بھی ہیں کیونکہ ایک کانگریس پارٹی سے ہیں اور ترکوڑی ماملہ ہے بھاگوہ سرنگ بھی جاتی کے ایک بوٹ اچھا ملنا ہے ان کو کڑا مقابلہ ہے سنتوش کمار اور بھاگوہ سرنگ کا چلیے جمشید آپ تمام جو ووٹنگ سے جڑی جانکاریاں ہیں وہ ہم سے ساجہ کرتے رہیے گا فلال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے یہ جانکاری ساجہ کی کہ بریلی کے مولانا میدان میر جو بوت نمبر چھے ہے اس کی ای وی ایم خراب ہو گئی ہے حالانکہ ابھی تک کسی ادھکاری نے اس پر سنگیان نہیں لیا ہے آپ کو بتا دے بریلی لوگ سبا کی جو سیٹ ہے اس پر سنتوش کمار گنگوار کانگریس کے پروی نیران اس پی کے بھاگوہ سرنگنگوار چنانوی میدان میں ہے ترکونی مقابلہ بن چکا ہے حالانکہ جو لوگوں کی جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ جو پریشانیاں جو چھیتر کی جو سمجھ سے آئے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ووٹنگ کرے گی اس بار آپ کو بتا دیں کہ دس سیٹوں پر یو پی کی جو دس سیٹیں ہیں اور دس کی دس ہی ہائی پروفائل سیٹ بن گئی ہیں جس پر آپ کو بتا دیں کہ جویا پردہ آزم خان شفیق رحمان برک اکشہ یاداو شپالی یاداو ملائم سنگھ یاداو ملائم سنگھ یاداو ایک بڑا چہرہ ہے راجنی تکا آپ کو بتا دیں دھرمیندری یاداو اور چنطوش کمار گنگوار ورن گاندھی تمام جو دگج ہیں آج ان کی قسمت ای وی ایم میں قید ہونے جا رہی ہے چنطہ جو ہے وہ سوچ کر سمجھ کر متدان کر رہی ہے اور تمام جو چیزیں تمام جو پرکرن ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان سب کو دھیان میں رکھ کر متدان کرے گی تمام ہم نے آپ کو بتاتے رہے کہ رامپور لوگ سبا سیٹ کا پورا حال آپ کو بتایا جیہ پردہ اور آزم خان کے بیچ جو تلکھیاں تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی لیکن جنتا شانت تھی چپ تھی چلیے آپ کو ایک اور بڑی خبر سے روبرو کرا دیں بدائیو سے جہاں پر EVM خراب ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بدائیو کے بیگرین میں EVM خراب ہو گئی اور لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگاتار EVM خراب ہونے کی خبریانی شروع گئی مددان شروع ہونے سے پہلے ہی مشینیں خراب ہو رہی ہیں چنانوائیو کی جو تمام جو تیاریاں ہیں ان پر پلیتا لگتا دکھ رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک گھنٹا بھی پورا نہیں ہوا اور EVM میں خراب ہونے کی جو خبریں ہیں وہ آنے لگی ہیں مددان شروع ہونے سے پہلے ہی مشینیں خراب ہو گئی ہیں مددان پینجر پر لوگوں کی بھاری بیڑ ہے آپ کو بتا دیں کہ بدائیو کے بیگرین میں EVM خراب ہو گئی ہے لگتار آپ کو EVM سے جڑی ہوئی خبریں EVM خراب ہونے کی جو سوچنا جو آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ ماہب تک پہنچا رہی ہیں مددان شروع ہونے سے پہلے ہی اگر مشینیں خراب ہو جائیں گی تو پورے دن ان کی کیا شتیتی رہنے والی ہے یہ ضرور سوچنے کا مشہ ہے لیکن آپ کو بتا دیں مددان شروع ہونے سے پہلے ہی مشین خراب ہو گئی ہے مددان کینڈر پر لوگوں کی بھاری بھیڑ لگی ہوئی ہے صبح کا سمیں لوگوں کے گرمی کا جو موسم ہے اسی لیے لوگ سوچتے ہیں کہ صبح کے سمیں جادہ سے جادہ ووٹ ڈال کر وہ فری ہو جائیں لیکن مشین جب خراب ہو جاتی ہے لوگوں کو اچھی کھاسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو خبر دکھا رہے ہیں لگاتار EVM خراب ہونے لیکن جنتہ کو اچھی کھاسی نیراشہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بدائیو میں یہ مشین خراب ہوئی ہے بدائیو کی سیٹ آپ کو بتا دیں کہ شنگ میترا مور ہے سلیم اقبال کانگریس سے اور ایس پی کے جو گڑوندن کے جو پرتیاشی ہیں وہ دھرمیندرو یادم ہیں آپ کو بتا دیں یادا پریوار کا چہرہ مانے جاتے ہیں دھرمیندرو یادم چلیے آپ کو لگاتار ہم خبرے دکھا رہے تھے EVM خراب ہونے کے لیکن یہ جو سکرین پر آپ کی جو دیکھ رہے ہیں یہ مجدان کیندر کے ہیں لگاتار لوگ رکھ کر رہے ہیں مجدان کیندروں کا اور اپنے مت ادھکار کا پریوک کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ سولہ راجے کی ایک سو سترہ سیٹے ہیں سب سے بڑا چرن ہے یہ تیسرا چرن ہے تیسرا فیز ہے یہ چناؤ کا سات فیز میں چناؤ ہونا ہے لوگ سبا کا تیسرا چناؤ چناؤ سب سے بڑا چناؤ سولہ راجے ہیں اس میں شامل ہیں ایک سو سترہ سیٹے ہیں تمام بڑے بڑے دگت جو ہیں نہ کہ اول یوپی کے اگر پورے بھارت کی اگر بات کی جائے تو تمام بڑی راجنیوں پارٹیوں کے سبھی بڑے نیتا اس میں قسمت اجما رہے ہیں چلیے اب آپ کو لے کر چلیں گے پیلی بھیت جہاں پہ ہمارے سمواد آتا پنکج ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں اور ان سے جانیں گے سیٹ کا حال پنکج ورون گاندھی میدان میں ہے کتنی بڑی سیٹ بن جاتی ہے یہ چلیے آپ کو بتا دیں کہ پیلی بھیت کی سیٹ ہے جہاں پر گاندھی پریوار کے چیہرے ہیں ورون گاندھی وہ اپنی قسمت اجما رہے ہیں لیکن بھارتے جنتہ پارٹی کے وہ پرتیاشی ہیں امیدوار ہے بھارتے جنتہ پارٹی میں نے لمبا سمید دیا ہے گاندھی پریوار کے وہ چیہرے ہیں چناؤی میدان میں ہیں ان کا مقابلہ سیدھا سیدھا ہیم راج ورما سے ہونا ہے جو پٹوندن کے پرتیاشی ہیں اور ایس پی کے چناؤ چن سے میدان میں اترے ہوئے ہیں ہائی پروفائل سیٹ ہے پیلی بھیت کی تمام پیلی بھیت سے جو جانکاری ہے سیٹ کی وہ آپ کو دیتے رہیں گے گاندھی پریوار کی یہ سیٹ مانی جاتی ہے مین کا گاندھی یہاں سے سانسد تھی آپ کو پتا دے پیلی بھیت ہائی پروفائل سیٹ ہے ورون گاندھی یہاں سے سانسد کا چناؤ لڑ رہے ہیں پہلے سلطانپور سے سانسد تھے اب انٹرچینج کر دی گئی ہے ان کی سیٹ چلیے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں پردھان منتری موڈی سے جڑی ہوئی انہوں نے آج ووٹ ان کو ڈالنا ہے آپ کو بتا دیں ماں کا شیدواد لے کر ووٹ ڈالنے پہنچ گئے ہیں پی ایم موڈی ووٹ ڈالنے احمد آباد پہنچ گئی ہے پردھان منتری موڈی آج گجرات میں چناؤ ہے آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی نے ووٹ ڈالنے سے پہلے ماں ہیرا بین سے آشیرواد لیا ہے ان کی ماں ہے آپ کو بتا دیں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے انہوں نے آشیرواد لیا ہے ماں کا آشیرواد انہوں نے لیا ہے پردھان منتری موڈی ہے سے بڑھا دو کہہ رہا ہے امیت شاہ ان کی بھی قسمت آج قید ہو جائے گی ای بی ایم موڈی ماں کا آشیرواد لے کر ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں پی ایم موڈی اپنی اور اس کمبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموہ داتا انوشکلہ جو کی مینیجنگ ایڈیٹر ہیں ہمارے ہم ان سے بات کرتے ہیں انو جی اس سیٹ پر امیت شاہ بھی میدان میں ہے اس گانجی نگر سیٹ سے پردھان منتری موڈی پی ووٹ ڈالنے پہنچ چکے ماں کا آشیرواد لینے کے بعد گجرات کی جو اسٹیٹ ہے وہ کتری بڑی اسٹیٹ بن جاتی ہے کیونکہ جو سب سے بڑا چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا امیت شاہ ہے وہ آج وہ آج اپنی کس بتا جبار رہے بلکل انچو لوگ سنٹ کی یہی خوبصورتی ہے جب چناؤ کا وقت آتا ہے سب ہی لوگ ایک کتار میں لگ کر جائیں وہ پردھان منتری ہو یا پھر کسی بڑے سمیتانک پر پر آسین ہو سب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور چونکہ پردھان منتری نرین موڈی تین بار مکھ منتری گزرات کے رہ چکے ہیں اس لیے گزرات کی سفلتہ سیدھے طور پر پر پردھان منتری نرین موڈی اور بی جے پی گراز کے دکت آمیش شاہ سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے اور ان دونوں کا موڈی اور شاہ کی جو جوڑی ہے ان کی پتشتہ گزرات میں داؤ پر لگی ہے گزرات کی سبی چھبیس سیٹوں پر آج مدان ہو رہا ہے جو کی شروعات سے ہمیشہ جب بوٹ ڈالنے جاتے ہیں تو بوٹ ڈالنے سے پہلے ماہ کا آشیروات لیتے ہیں تو بوٹ ڈالنے سے پہلے انہوں نے ماہیرہ ان کا شروعات لیا ہے اور اب بوٹ پہنچے ہیں اور باقاعدہ عام آدمی کی طرح کتار میں لگ کر وہ مدان کریں گے اور نشے طور پر جس طرح سے ایک لمبے عرصے سے اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش تم نیتہ لال کرس آڈ واری کابیس ہے اس کے بعد آمیش شاہ کو ٹکٹ ملا ہے اور بڑی چنوٹی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک سیٹ یہ مانی جاتی ہے بلکہ گزرات میں بیک ٹو بیک پسلے کئی چنوٹی میں بہتر پردرشن کیا ہے اور گزرات کی سفلتہ یا گزرات کے موڈل کو لے کر ہی پردھان ہے پردھان منتری کی لیے بھی ہے کیونکہ گزرات پتہ کرنا اس بار اتنا آسان نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویدھان سفا چناؤوں میں گزرات کے علاوہ جو باقی تین راجیوں میں سفتہ خاصل کی ہے اس سے گزرات میں بھی چنوٹیاں کہیں نہ بڑی ہیں تو آج کا جو چررل ہے وہ نہ کیول پردھان منتری نرین موڈی کے لیے بلکہ امیش شاہ کے لیے بہت زیادہ چلنجنگ ہے اور اسی لیے آج سات بجے سے پہلے پردھان منتری نرین موڈی نے ٹویٹ کر کے گزرات کے لوگوں سے اور جہاں جہاں پورے دیس میں تیسرے چڑڑ میں چناؤ ہو رہا ہے ان لوگوں سے زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکل کر مددان کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ بردھان منتری نرین موڈی یہ بات بخووی سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تو بجے پی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ تمام ایسے کاری کرتا ہے جن کی مجبوری ہے بجے پی کے علاوہ اور کہیں بورٹ نہیں دے سکتے ہیں ان کی اپنے کمیٹمنٹ ہے ان کا اپنا اٹیجمنٹ ہے لیکن اگر وہ کاری کرتا جو بوت اسطر کا جو نیتا ہے وہ اگر اداتین ہو جاتے ہیں پولنگ پرسنٹیج کم رہتا ہے تو اس کا سیدھے طور پر نقصان بھارتی جنت پارٹی کو اٹھانا پڑے گا اور اگر گزرات ہارتے ہیں تو ایک نیتک ہار ان لوگوں کی ہو جائے گ اور بھارتی جنت پارٹی میں جو جو گھٹ ہیں جو کہیں پردھان منتری نرین موڈی اور رمیش شاہ کی جوڑی کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے تو اس لیے پوری دیش کو جیتنا ہی کیونکہ پردھان کرسی تک دوبارہ پہنچ موڈی کو سب سے جب سے سیٹ کا اعلان ہوا ہے امیش شاہ کے نام بی جی پی کینڈیڈیٹ کے طور پر اعلان ہوا ہے اس کے بعد دراصل کانگریس بہت زیادہ کہیں فائٹ میں نہیں دیکھ رہی ہے اگر امیش شاہ کی لڑائی ہے واقعی جمین اس طرح پر تو اپنے بی جی پی کارے کرتا ہوں یا ہم اسے آڈوانی سمرتک بھی کہہ سکتے ہیں ان کی لڑائی اپنے لوگوں سے ہے لیکن جس طرح سے آڈوانی کو تمام منچوں پر ایک ریسپیکٹ دے کر ایک میسیج دینے کی کوسس کی ہے امیش شاہ نے کی چونکہ ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے لیکن سچ کچھ اور ہے سکتے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ امیش شاہ کی نگاہ لمبے وقت سے اس سیت پر ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ امیش شاہ کیوں چاہتے تھے کیونکہ جو بھی بڑا نیتہ ہوتا ہے وہ ہار کے بعد اپنی کرکری نہیں کرانا چاہتا ہے اور ایک سیت کا چناؤ کرتا ہے اور احمد آباد جو گاندی نگر لوگ سیت ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت سوف تارگیٹ رہی ہے وی جے پی کا کیٹر ووٹ بینک ہے سر سے زیادہ قریب قریب 85 فیز دی کے آت پاس ہندو مداد آتا وہاں پر ہے اور تمام ایسی چنی ہے اور بہت بڑی چناؤتی نظر نہیں آتی ہے بی جی پی سیٹ پر سیٹ کی بات کی جو گاندی نگر کی جو سیٹ ہے بی جی پی سیف مانی جاتی ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ امیر شاہ کو سبھی سیٹ کو چھوڑ کر گاندی نگر پر آنا پڑ پوری طرح سیڈ لائن کرنے کی تیاری تو نہیں ہے بی جی پی کی جو بڑے فیصلے پارٹی کے اندر لیے جاتے ہیں آڈوانی ایسے دگج نیتا کو جس نے پارٹی کو بنایا ہے پارٹی کے سن ساپک چدس رہے ہیں انہیں درکنار کرنا یا انہیں انہی کی لوگ چناؤ لڑنا چاہتے تھے لیکن جہاں تک ان کی بیٹی کا سوال ہے آڈوانی نے باقاعدہ راشتی ادرکش کو کہا تھا کہ میں پریوار بات کو بڑھابا نہیں دینا چاہتا اس لئے اپنی بیٹی کو اپنی لوگ سوا چیٹ سے جس سے میں لمبے وقت تک سانسد رہا وہاں سے چناوی میدان میں نہیں اتاروں گا اس کے بعد راستہ ہمشہ کا سلیر ہو گیا تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دواؤ بہت پہلے سے اڈوانی پر بنایا جا رہا تھا سارجنک منچ پر کس طرح سے ان کا تمام نیتاؤں کے دورہ تمام ورش نیتاؤں کے دورہ ترسکار کیا گیا یہ بھی کسی سے شپا ہوا نہیں ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے وی جے پی نے یہ دلیل دی ہے کہ وہ بجرگ ہو چکے ہیں اور ان کی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ فیوریول نہیں ہے موڈی کے اس ڈیفیجن میں جس میں یہ کہا تھا کہ سیونٹی فائیب پلس کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن آدوانی سے دگج نیتا کو ہٹانا اور اس کے بعد اسی سیٹ پر چناؤ لڑنا چیلنجنگ بھی ہے اور انٹریسٹنگ بھی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اسٹھانی اسطر پر جو بھوت اسطر پر جو جلہ کے اسطر پر جو آدوانی کے سمرسک رہے ہیں جنہوں نے بیک ٹو بیک کئی لوگ سوہ چناؤ میں آدوانی کے لیے نہ سرس کیمپین کیا بلکہ ہر بار انہیں لمبے انتر سے جتا کر سنسط بھی جاتا کیا وہی کارے کرتا اتنے ہی سمرپڑ بھاو کے ساتھ امیش شاہ کے لیے کام کر رہے ہوں گے جو نئی بی جے پی ہے جو آمیش شاہ جسے لیڈ کرتے ہیں نرین موڈی کی اشارے پر جو بی جے پی لیڈ ہوتی ہے وہ بلکل نئی طرح کی بی جے پی ہے یہاں پر فیصلے لیے نہیں جاتے بلکہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں جو فل این فائنل ہے ایسی اس طرح جو جمینی کارے بہت بہت شکریہ آپ نے تمام اس پر چاچہ کی آپ نے بتایا کی کی جو گاندھی نگر کی سیٹ ہے ہائی پروفائل اور بن جاتی ہے پر 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 سیٹ سیٹ کو لے کر ہے کی ہائی پروفائل سیٹ مانی جاتی ہے ورن گاندھی چنان لڑ رہے ہیں پیلیویت سے ورن گاندھی کا نامانکن کرانے کا نام آیا ہے ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ جی آپ آواز آ رہی آپ پیلیویت کے ڈرمین انٹر کالیج میں ہم اس سرکشہ کے بھی کڑی نجام کیے گئے ہیں یہاں پہ اس کے مدی نظر اگر بات 10 ہزار سے زیادہ پلس کرمی ہوا 10 ہزار سے زیادہ پلس کرمی وہ بیسی جوانوں کے تینات کیا گیا ہے اگر اس پہ دیکھی جائے ورنو گاندھی میدان میں ہے ہیم راج ورما میدان میں گھڑ بندن پرتی آشی تو کتنی بڑی ٹکر ہیم راج ورما ورنو گاندھی کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں مداتوں کا روزان ہے وہ عدیق تر ہیم راج ورما کی طرف ہے سارے مدات پہنچ رہے ہیں اگر بات تو جہاں تک یہ دیکھا جا رہا ہے اگر بات اس سیٹ کی جو مول بھوچ اور سمسی آئیں تو سب سے بڑی سمسی کیا جنت کی ہے یہاں پر سمسی یہاں سب سے بڑی بیروجگاری کی ہے پچیس سال مینکا گاندھی کے شاصن کرنے کے بعد بھی یہاں پر کوئی بھی انڈسری ایری یا کوئی فیکٹری نہیں کھولی گئی ہے چلی اگر بات روزگار کی کی جائے تو روزگار کی ستھی اگر دیکھ جائے تو کتنی جنت وہاں کی جو ہے وہ سیٹسپائی ہے روزگار کی بات کو لے کھا نہیں روزگار کی بات لے یہاں پہ چلی پنکج آپ بہت بہت شکریہ آپ بنے رہیے پوری جانکاری کے ساتھ یہ ہم نے حال آپ کو بتایا پیلی بیت لوگ سبا جہاں پہ وروم گاندھی اپنی قسمت آج مار رہے ہیں ان کے سامنے جو ان کو قڑی ٹکر دیتے دکھ رہے ہیں وہ ہے گڑ بندر پرتی ہم راج برما تمام کو بتا رہے ہیں بڑی خبر آئی بنگال سے جہاں پر مرشید مرشید بھوٹ لوٹ نے کی کوشش کی گئی ہے ٹی ایم سی کے تین کار کرتا بھی گھائل ہو ہیں اس میں پچی منگال کی پانچ سی ٹھو پر آج مطدان چل رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں بنگال سے آئیے جہاں پر پوٹ لوٹ لوٹ نے کی کوشش کی گئی ہے تمام سرکش ویوستہ کے بیچ میں جب یہ خبر آتی ہیں تو کہنا کہ نراشا ہوتی ہے ووٹرز کو تمام جو ویوستہیں ہیں پرشاسن ہیں لیکن اس طرح کی خبروں کا آنا اپنے آپ نے سوالی نشان لگا دیتا ہے پھر آپ کو ہے آج پشم بنگال کی لیکن مرشد آباد میں بوٹ کیپچرنگ کی لیے بوٹ کو لوٹ نے کی کوشش کی گئی ہے کئی نہ کئی سوالی نشان لگتا ہے سرکش ویوستہ پر چنا آئیو کی تیاریو پر اس بیچ میں آپ کو بتا دے کہ جھڑپ میں تین ٹی ایم سی کے کارے کرتا بھی گھائل ہوئے ہیں مرشد آباد میں بوٹ لوٹ نے کی کوشش یا جھڑپ میں ٹی ایم سی کے تین کارے کرتا زخنی ہوئے ہیں تیز چرننگ کا مددان جاری ہے آپ کو بتا دے ووٹنگ لگا دار چل رہی ہے لیکن اس بیچ جو خبر جو ہم آپ کو بتا رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں نیراد شا جن ہے پشن منگ کی پانچ سی پر مددان ہو رہا ہے جس میں مرشد آباد میں بوٹ کو لوٹ نے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹی ایم سی کارے کرتا ہیں وہ غیل بھی ہوئے اس خبر پر جانکاری کے لئے ہمارے سماد آتا آرچن پنڈیت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئی ہیں آرچن بوٹ لوٹ نے کی کوشش کی جاتی ہے کتنی بڑی نراشا متداتا کو ہاتھ لگتی ہے اور کیا تھی یہ پوری خبر آپ بتائی جنت کو ہیں اور ابھی تک اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے لیکن آنسل یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نراشا پر پر شاسر کی طرف سے کوئی پرت کری آئی ہے اس پورے معاملے پر نہیں آنسل ابھی تک اگر بات کریں تو اس پر کوئی بھی آلہ عدھکاری ہے وہ کچھ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے سٹی میں جب تمام پر شاسر اور آسطانی پولیس یہ بات کہتی ہے کہ چیزیں بہت پخت ہوں گی اور سامنے اور اس طریقے کا پورا معاملہ آتا ہے تی اگر بات کی جائے یہ بہت جو جو پریاس ہوا ہے یہ کس کی دل کے کارے کرتا تھے کون تھے وہ لوگ دیکھ ابھی کچھ کہنا جلدباجی ہوگا اس کے اوپر میں کوئی سے جیادہ کلیرنس نہیں آیا ہے لیکن یہ معاملہ ضرور سامنے آیا ہے جس میں ٹیم سی کے جو کارے کرتا ہے جکھنی ہوئے ہے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس پہ کوئی بھی ابھی کوئی بھی آدھ کاری جو ہے بیان دینے سی وہ کہیں نہ کہیں بچ رہے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں کارے کرتا ان کو کتنی چوٹے آئی ہیں کیا ان کی ستھی تھی ابھی کیا حال سامنے چوٹ مائنر چوٹ ہے کچھ جارہ نہیں ہے لیکن اس سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے جس طرح سے بھوت کیاپچیرنگ کا معاملہ سامنے آیا یہ بہت دکھت ہے بھوسرے چرن بھی ہو رہا تھا اس میں بھی آپ دیکھیں گے رائے گنج میں اس طرح ہن سا ہوا ہے تو یہ چیزے ہو رہی آپ کو لگاتا دوسرے چرن میں بھی ہوا ہے تو یہ کہیں نراشا ہے لوگ کنثر کے لیے آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے کیا ووٹنگ روکنا ان کا مقصد ہے کیا ووٹنگ پرسنٹیز کم رکھنا ان کا مقصد کیا ہے اس طرح کی حرکت کے بارے دیکھ اس طریقے کا جب انجام دیتے ہیں ایسے کار کو تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں در رہتا ہے کہیں نہ کہیں مستشق میں کہیں کہیں پتہ ہمیں ووٹ کم ملے یہ چیزیں پہلے آپ اگر دھیان دیں گے تو یو پی بی دیکھیں گے کہ تمیل نادو میں بھی دو کار کرتا مر گئی تھی اور وہاں پہ بھی جھوڑا پوہ اس کے بینگول میں سرکار ہے تو اس میں سرکار بھی نہیں بت سکتی ہے ان کو بھی جباب دینا پڑے گا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ گرفتاری کب ہوگی یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی ابھی انتون سرکشہ ویوستہوں کی بات کی جائے چناؤ آئیوک کے جو دکاری تھے چناؤ کی تیاری کو لے کر کتنا بڑا پلیتا یہ خبر ان کی ویوستہ کو لگاتی ہے سرکشہ ہے کہ صوبہ میں دن دہارے لوگ وہاں پہ جا کے ووٹ کی کوشش کرتے ہیں اور جھڑپ ہوتا ہے تو سیدھا اس میں دیکھئے آپ کو سرکار کو جواب دینا پڑے گا بنیے رہیے اس خبر پر اب آپ سیدھا ہم لے کر چلیں گے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ گوہاتی سے ہمارے سموا داتا پر بھر بھر ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں اور ان سے لیں گے تمام جو چناؤی جائزہ ان سے پوچھیں گے کیا ہے وہاں کی سمسی ہیں اور کتنی چاک چوبند ہے وہاں سرکشہ ہوئے جو صبح سے ہی لائن میں لگی ہوئی ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کب سے لائن میں کھڑا ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم سے کتنا ٹائم ہوا کتنا ٹائم ہوا آئے دھوبری کوکا جھار بار پیٹا اور گوہ ہٹی ہمارے سمیدہ ہمارے جانکاری ہم اسے سادھا کر رہے تھے ان سے سمپر کرنے ہم کوشش کریں گے آپ کو بتا دیں کہ اسم کی چار سیٹو پر مددان چل رہا ہے اور گوہ ہٹی سمیدہ ہم سمپر کرنے کوشش کریں گے میشین خراب ہوا راٹی شبہ شبہ میشین خراب ہوا بوٹنگ میشین خراب ہوا اس کے بعد اچھا ہوا دیکھنے بات یہ ہے کہ جہاں میں بوٹ کینر پر کھڑا ہوں ایک میشین خراب ہوا تا لیکن پر سمپر 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 اچھا ٹھیک کر آیا تو کیا چناؤ بھائیو کیا ادھکاری اس پہ کوئی سنگیان لے رہے ہیں جب یہ میشین خراب ہوا جل سے جل ہی یہ جو میشین کبھی سنر ہے اس میشین کو سنس کر بھائیو میشین ڈال کے پھر س بھوٹ دینا شروع کر جی جنت سمسٹی سمسٹی آئے ہیں جو عام لوگوں سمسٹی آئے ہیں آپ کے پیچھے تمام جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیا ان سے ہم جان سکتے ہیں کیا ان کی سمسٹی آئے ہیں کس کو آدھار پر کس آدھار پر ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں سمسٹی کب سے کھڑ آئے ہیں ادھار ایک گھنٹا ہو گیا آپ لوگ سمسٹی کیا کیا سمسٹی جو گھواتے لوگ سب سمسٹی سمسٹی کیا کیا سمسٹی کیا کیسا کیسا سمسٹی کیسا سمسٹی سمسٹی کیسا سرکار ساتھ ہے آپ سرکار اچھ سرکار سرکار کام کرنے ادھار جو سمسٹی بی روزگر جنتا کہنا ساتھ ہے جو بی روزگر سمسٹی ہے اور اچھ سرکار لانا ساتھ ہے جو سب پروبلم کا سولف کرے تو کن دو امیدواروں کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کتنی چاک چوبند ہے مہیلہ سرکشا کے لیے سرکار با کیا کام کر رہی ہے سرکار بولنا چاہیں گے یہ جو آج آپ لوگ کو دینے کے لیے آئے کیتنے تائم سے کھڑے ہوئے گئی در ساتھ 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 خدا ہو رہے ہیں میں جو یہ سمسٹی کا سمسٹی ہے کیا کیا سمسٹی آپ لوگ کو کیسا کیسا سمسٹی ہے یہ جو کہنا سارے کی جو سامان کا دم بھر گیا ہے یہ دھ بیٹی لگ سل نہیں پا رہے تو اچھی سرکار لانے کے لئے لوگ بانگ کر رہے ہیں ہ تو آپ کے پیچھے بھی کچھ یوا بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ان کی کیا سمسیہ ہیں اور کیا جو نئی سرکار جب نکل کر آئے گی کیا ان سے وہ چاہتے ہیں ہمیں جاننا کی کوشش کروں گا کہ کتنے تائم سے آپ ادھر کھرے ہوئے ہیں ایک گھنٹا ہو گیا آپ لوگ سمجھ سے گئے لوگ سبا سمجھ سے بھی ہی آتا ہے سمجھ سے گئے کیا کیسا کیسا آپ لوگ اس پر کیسا سرکار لانا سکتے ہیں سرکار اچھا سرکار کام کرنے والا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے والا سرکار ہے صحیح ہے کیونکہ ادھر پر تو آپ کی بار جو ووٹرز ہیں وہ کس آدھار پر ووٹ ڈالیں گے اس پر اکھ لوگ کس آدھار پر ووٹ ڈالنا چاہیں گے بکاس کے آدھار آئیے بہت اچھے بار کہ بکاس کے آدھار پر ہی ووٹ ڈالنا چاہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ بنے رہیے گا آپ سے تمام اپ ڈیٹس ہم لیتے رہیں گے الیکشن سے جڑی ہوئے آپ دیکھ رہے تھے تمام ہماری جو کوریج ہے وہ لگاتار ایسی رہے گی پورے دن آپ دیکھتے رہیے فیلال بولٹر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیشن لائک آپ دیکھتے رہے ہیں 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 موسیقی